الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہی رب شرحلی صدری ویسرلی عبری وحلل عقدتا من لساری قوری رب زدن حیمان آج کے درس میں بخاری اور مسلم کے مروائیت بیش کرنا چاہتا ہوں جس میں کوفہ والوں نے حضرت سعب بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کے خلاف شکایت کی تھی کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں تو نماز کیسے پڑھانا چاہیے اور امام کو کیسے مختدی کی رہائت کرنی چاہیے اگر امام صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتا ہے تو امام ذمہ دار ہے کیونکہ اللہ کی نبی نے فرمائی امام مضامن امام ذمہ دار ہے اور موضی کیا ہے امانتہ یہ نماز پڑھاتے ہیں اگر ان کی نماز ہی ہوگی تو تمہاری بھی ہوگی ان کی بھی ہوگی وَإِنْ أَخْتَوُ اور اگر یہ امام غلطی کیا تو ان کا گناہ ان کے سر پڑھے گا لیکن تمہاری نماز ہو جائے گی لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ حرزید بکر کوئی امام بنا دے اندرونی معاملات کیا ہیں دعائیں چھوٹیں یا کیا ہے تو یہ اگر کمی ہوئی تو امام ذمہ دار ہے آپ پر اس کی پوچھ نہیں ہوگی چنانچہ یہ واقعہ بخاری مسلم کے اندر جابر مسمرہ کہتے ہیں کہ کوفہ والوں نے سعج من ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے خلاف محضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شکایت کی کیا شکایت کی شکایت اس بات پر کی کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے یہ صحیح امیر نہیں ہے یہ عدل اور انصاف نہیں کرتا ہے صرف اور صرف جو ہے یہ آرام کرتا ہے محمد بھی صحیح نہیں کرتا عدل انصاف بھی نہیں کرتا فیصلہ بھی صحیح نہیں کرتا چنانکہ اتنا ہنگامہ دوفان ہوا کہ چند لوگ میرے اہم کے مطاوش سکھ تین آدمی کی وجہ سے پورے کوفے کی فضا اور اعلام کی فضا خراب ہو گئی کہا جاتا ہے کہ ایک مچھلی پورے طلاف کو غلہ کر دیتی ہے چند فسادی کی وجہ سے پورے معاشرے میں فساد فیر آتا ہے وہ تین آدمی کے فتنی کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ ہوا کہتے ہیں صحیح ابن ابی وقاص کو ہٹھانا پڑا اور اس کی جگہ پر حضرت عمار بن یاسر کو گورنر بنانا پڑا اب اس معاملے کی تحقیق کے لئے جناب علی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بنا کہ لاؤ جنانچے کوفہ سفر مدینہ کا مدینہ اس نے کوفہ کا سفر کتنا لمبا ہوتا نظر لگائی ہے حضرت عمار بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو بنایا اور کہا کہ تمہارے خلاف سکاید آئی ہے کہ تم نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہو سبحان اللہ کہا یا ابا اصحاب دیکھیں انداز کے ساتھ ٹوکنے کا یہ نہیں کہ ڈنڈا مارا کہا اے ابو اصحاب یعنی کنیت سے بھکا رہا یہ بھی نام نہیں دیا عدد دیجئے اے ابو اصحاب ان کے بڑے لکے کا نام اصحاب تھا اے ابو اصحاب ان لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نماز جو ہیں نام صحیح نہیں پڑھاتے ہیں کہ یہ بھا صحیح ہے تو کہا اللہ کی قسم میں اللہ کو غوا بناتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز انہیں پڑھاتا ہوں اور اس میں کمی نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ عشر مبشرہ تھے دس صحابہ جن کو جنب کی بشارت ملی تھی ان میں ساتھ بن نبی وقعاست تھے نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیالی رشتے سے بھی مامو کے رشتے میں ہاتے تھے نمبر تین مستجابت دعوات تھے نمبر چار جن چھے صحابہ قضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نامزد کیا تھا خلیفہ بننے کے لئے میرے بات ان میں سے ایک ساتھ بن نبی وقعاست ہے نمبر پانچ ساتھ بن نبی وقعاست وہ صحابہ ہیں جن کے بعد میں نبی نے تین دن فرمایا تین دن تک کہا تھا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا ایک جنتی آدمی آئے گا تینوں دن ساتھ بن نبی وقعاست ہیں اتنی ساری خصوصیات کے باوجود ہر جماعت میں بدحضم قسم کے لوگ ہیں نفاق کی بیماری اور نفاق کا وائنس بہت سارے لوگوں میں پلتا رہتا ہے شر اور فسادی زہر کے لوگ ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی چنانچہ انہیں نے کہا کہ میں تو اللہ کی غسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاتا ہوں وہ کیسے عشاء کی نماز کی مثال نہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں پہلی دو رکعات کو لمبی کرتا ہوں اور آخری دو رکعات کو ہلکی کرتا ہوں کہا ایسی بات ہے کہا کہ یہ ابا عسیٰق یہی تو میرا کمانتہ تمہارے سلسلے میں چنانچہ پھر حتہ تمہاری اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو روانہ کیا اس نے تحقیق کے لیے اور وہ چند لوگوں جو بھیڑا نا تو کوفہ کی مسجد ہر مسجد میں جادہ کے پوچھتے تھے جس کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے یہ بتا ہوں ساتھ میں ہر جگہ ریپورٹ اچھی ملی اچھی ملی ایک مسجد میں گئے بن عبیس کی مسجد ہے جسے کے روایت بن عبیس لکھا ہوا ہے ایک آدمی تھا اس نے کہا کہ نہیں میں خسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ آدمی ایک نمبر نالائق ہے یہاں کی زمان میں کیوں یہ جو ہے آرام کرتا ہے صرف آرڈر نافذ کرتا ہے لیکن یہ میدانِ کارزان خود نہیں جاتا صرف آرڈر دیتا ہے اور یہ خلیفہ جو ذمہ دار ہوگا وہ کیوں جائے گا وہ تو گائیٹ کرے گا یہ خود حکم کرتا ہے خود لوگوں کے ساتھ نہیں جاتا خونچ کے ساتھ ایک نمبر دو یہ عدل اور انصاف سے فیصلہ نہیں کرتا موہ دیکھا فیصلہ کرتا ہے حالانکہ یہ غلط ایزام تھا وہ بھی اشتر مبشرہ اور تیسرا یہ کہ یہ 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 علاقہ سے بھی سمیئے جو مال تقسیم ہوتا ہے اس میں کسی کو سہادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا حضرت سعید بن ابی عقاس بہتنی تکلیف ہوئی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں سعید بن ابی عقاس یہ خصوص یہ بھی تھی تمام صحابہ میں سعید بن ابی عقاس کی اخاص قدیشن تھی جو کسی دوسرے صحابی کرنے کی وہ کیا تھی یہ مستقابت دعوات تھے لوگ درتے دینے سے ملنے سے کہیں کی بطوہ نہ لگیا تو سعید بن ابی عقاس نے بطوہ کر دی یہ بخاری کا الفاظ ہے حدیث ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ مجھے حدیث معلوم نہیں ہے آپ یہاں سے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو کچھ علم نہیں ہے اس لئے دیکھ کے پڑھتا ہے میں حدیث سنائیں آپ کو زبانی کیسے نالائے لوگ ہماری جانت میں گزے ہوئے اللہ ہم کو اجدائے دے کہاں کہ اللہ یہ آدمی جو ریاکاری اور دکھاوے کے لئے اگر بول لہا ہے تو اللہ اس کے عمر کو لمبی کر دے کیونکہ جس کے عمر لمبی ہوگی اور نیکی کے توفیق نہیں ہوگی وہ سب سے سخت عذاب میں جائے گا اللہ اس کے عمر کو لمبی کر نمبر ایک اور اس کے محتاجی کو بڑھا دے اس کو غریب و فقیر بنا دے کنگال بنا دے اس کو اس کی زندگی کو تنگ کر دے اور تیسری بتوہا اس کو فتنی کا شکار کر دے جنانچی اگر ملک بن عمیر طابعی جلیب جہاں پر مستمرہ والی نوائے سے کہتے کہ واللہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس آدمی کے عمر لمبی ہو گئی غربت کا شکار بھیق مانگ رہا ہے اور اتنی لمبی عمر کہ یہ جو ہے آبرو کے بال یہ ہاں تک آ گیا ہے نظر بھی نہیں آ رہا تھا اندھا بھی ہو گیا اور ایسی حالت میں فتنہ کیا تھا کہ چھوکڑیوں کو نوخیز لڑکیوں کو چھیڑتا تھا کیوں اس لیے کہ شیطان اس کے اوپر سوار ہو گیا عورتوں کے فتنے کا شکار ہو گیا تو سعید کہتا تھا اصابت نہیں تھا وہ تو سعید سعید من ابی وقت آس کی بددعا لگ گئی تو مسجد کے تمام لوگوں کو میں یہ آگاہ کرتا ہوں تمام لوگوں کو کہ آپ کسی کیا دل مت دکھاؤ نہ امام کا نہ معدل کا نہ کسی کا بطر غزاہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کر مظلوم کیا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی آل اور پردہ نہیں ہے دعوت المظلوم مستدعب وعنکان کافرہ مظلوم جس پر ظلم کیا جا اگر کافر بھی ہیں تو اس کی بددعا قبول ہوگی اس لیے آئیے ایتوینام سے نماز سیکھئے دین سیکھئے ایمان سیکھئے فتوہ بازی مت کیجئے جو علم نہیں ہے علماء سے پیشی ہے کہ علم سے بڑا علم ہے ایک مسئلہ مسجد کا آیا تو میں نے کہاں کہاں سے فتوہ منایا پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء سے سعودیہ سے مدینہ سے ہر دکھ سے رابطہ کر کے ہم آپ کی خدمت کے لیے فتوہ مانگتے ہیں اور آپ اگر اس کی ناخدری کریں گے مسجد کی بحربتی کریں گے امام کو ذریع کریں گے اس کی غربت تو چغل خوری کریں گے تو ظاہر ہے مظلوم کی آتھ تو لگے گی یقین لگے گی اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زبانوں کے بھی اصلاح فرمائے ہماری نگاہوں کے بھی اصلاح فرمائے اور میں کھڑ کے کہتا ہوں کہ جس آدمی میں جو آدمی میرے اندر کوئی عائد دیکھتا ہے ہمیں بیان کرے ہمیں بدلام نہ کرے میں چھوٹا سا تعریف علم ہو لیکن اگر چورہوں پر دوسری جنگوں بغیبت کرتے ہو تو یاد رکھو جس طرح ساتھ نبی وقاس نے بدعا کی ہے اگر ہمانا بھی دل لکھاؤ گے تو ہم بھی بدعا کریں گے یاد رکھنا مسجد کے لوگوں اور ذمہ دارو اس بات کو یاد رکھو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہدایت ادا فرمائے دین سیکھنے والسمنی کی تفیق ادا فرمائے اور علماء کی اور الحلم کی خطردانی کی تفیق دے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ورکم ولی ساری المسلمین واستغفر انہو الغفور الرحیم موسیقی